اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میرا نام نومان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل نومان گوجہ دوستو یہ ہمارے کورس کا پہلا لیکچر ہے جس میں دوستو میں آپ کو سوفٹ ویر کا جوو انٹروڈکشن کر رہا ہوں گا جس پہ ہم نے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنی ہے تو اس کا نام پہلے کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں وہ سوفٹ ویر کا نام ہے کیمٹیشیا سٹوڈیو نائن دوستو یہ آپ لوگ گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں جب وہ سب کچھ پتا چل جائے گ کہ یہ کیسا ویڈیو ایڈیٹنگ سوفٹ ویر ہے بہت اچھا ہے جو کہ نئے یوٹیوبرز ہیں ان کے لئے دوستو یہ بیسٹ ہے جو کہ بگیرنز ہیں تو اس میں کچھ اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے ویڈیو کو ایڈیٹ کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے تو اس میں ہم انٹروڈکشن کریں گے کہ ہم کیسے اس کو جب وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کی شکل کیسی ہے اس کا جو ایزی پوائنٹ ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے یہاں پہ دوستو آپ لوگ دیکھ سٹوڈی ہو یہاں پہ میرے پاس پڑا ہویا ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں جیسے میں سپے کلک کروں گا تو یہ اوپن ہوگا تو یہاں پہ میں نے سپے کلک کیا ابھی تھوڑا ساپ لوگوں نے ویٹ کرنا اس طرح سے اوپن ہوگا اب یہاں پہ دوستو آپ کو مل لی ہیں یہاں پہ چار اوپشن دیکھنے کو مل لی ہیں یہ کون سی اوپشن ہے یہ کیا کرتی ہیں سب بتاؤں گا اور نیچے یہ جو ریسنٹ پروجیکٹ آ رہا یہ کیا ہے یعنی کی جو ویڈیوز پہ میں کام کر چکا ہوں یا پ کام کر رہا ان کا پروجیکٹ یہاں پہ میرے پاس نیچے جو شو ہوگا ہاں بھی کسی پروجیکٹ پہ کام کریں گے اس کو سیو کریں گے اس کے بعد یہاں سے آپ کو یہ دیکھنے کو مل لیے گا یہاں سے آپ کسی پہ بھی کلک کر کے ڈریکلی اپنے پروجیکٹ پہ جو جا سکتے ہو ابھی یہاں بھی نیو پروجیکٹ کا مطلب ہے کہ جب میں اس پہ کلک کروں گا تو میرا جب بالکل سیمپل سا سوفٹ ویٹ جب اوپن ہوگا اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا یعنی کی میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے اندر کوئی کام کروں تو اس پہ کلک کروں گا تو سیمپل جب وہ اوپن ہو جائے گا کا سوفٹ ویٹ اس کے لیے یہاں پہ نیو پروم ٹیمپلیٹ اس پہ میں کلک کروں گا تو کیمٹیشیا کے جتنے ٹیمپلیٹ ہوں گے جو اس کے اندر سوفٹ ویٹ کے اندر ہوں گے بیلٹ ان وہ یہاں پہ دوستو آپ کو دیکھنے کو مل جائے گے یہاں پہ جس بھی ٹیمپلیٹ میں میں کلک کروں گا اس کو دوستو میں ایڈٹ کر پاؤں گا جیسے میں یہاں پہ کچھ نام وغ لوگ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے کافی ٹیمپلیٹس جو اوڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لوگ نیو فروم ٹیمپلیٹ پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ جب اس طرح سے آپ کا سوٹر جب وہ اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ جب آپ لوگ اس کو اوپن کریں گے تو اس پہ دوستو ٹیمپلیٹ آ جائیں گے تو آپ لوگ یہاں سے اس کو جو لانا چاہتے ہو یidentsا کوچھ اس کو دوسریس کل لیا یہاں سے لاہ سکتے ہو تو یہاں سے اس کو یہیس کر دیتا ہوں یہ دیکھے دوستو میں نے اس کو Totally іس کی ہے'dی میں ایک �یمپلیٹ میرا سامنے جب وہ آ چک ہے اس پر اگر میں کوئی نام اگرہ چینٹ کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دوستو نام اگر میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں جیسے کی یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں نومان ٹھیک ہے اس کے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ نومان لکھا ہوا آ چکا ہے اب دوستو میں اس کو دوبارہ سے بند کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ کو دوبارہ سے اوپن کر کے دکھاتا ہوں کہ باقی آپشن جا وہ کیا کام کرتی ہے تو اس طرح سے اوپن ہو گیا اب دوستو یہ جو آپشن ہے نیو ریکارڈنگ کی اس پہ اگر میں کلک کروں گا تو میری یہ سکرین کو جا وہ ریکارڈ کرنا شروع کر دے گا میں یہاں پہ یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس ہی کے ریکارڈر سے بنا رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو اس پہ کلک کریں کہ آپ لوگ سکرین کی ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہو اس کے لئے دوستو یہاں پہ اوپن پروڈیکٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے پاس اگر کوئی اس کا پروڈیکٹ پر آب ہے جو کہ آپ نے اس میں ایڈٹ کیا تھا بعد میں سیو کر دیا تھا یہاں سے آپ لوگ اوپن کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ فول لرننگ کی آپشن ملی ہے یہاں سے دوستو آپ لوگ اس کی لرننگ وغیرہ کر سکتے ہو کہ ایڈیو ایڈیٹنگ جو ہے وہ بیسک وہ کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیسے تو یہ جو ٹول ہے اس کے بعد آڈیو ہے ہر چیز دوستو یہاں سے آپ لوگ اس کی جو چیک کر سکتے ہو اس کے لئے ہیلپ کے اوپر کلک کرو گے تو یہاں سے آپ لوگ جہاں ان کے کسٹمر سپورٹ سے جو رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو لیکن ہم نے یہاں پہ کچھ نہیں کرنا گے سٹارٹڈ پہ آنا اس کے بعد نیو پروڈیکٹ پہ کلک کرنا ہے اور جب آپ لوگ اس پہ کلک کرو گے تو سیمپل سا آپ کا جاو کیمڈیشیا سٹوڈیو اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اب میں بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کیسے آپ نے اس پہ کام کرنا ہے تو سب سے پہلے دوستو آپ کو بتاتا ہوں یہ جو دوستو آپ لوگ ایریا دیکھ رہے ہو یہ سارا ایریا یہ مطلب جتنا بھی ہے یہاں پہ یہ فریم پورا آپ لوگ دیکھ رہے ہو اس کو بولتے ہیں کینواز ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ یہ جو اس سائٹ پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو لیفٹ سائٹ پہ اس کو دوستو آپ لوگ ٹول بار بول لو یا پھر دوستو آپ لوگ ٹول بھی بول سکتے ہو یہاں پہ آپ کو ہر چیز یہاں پہ اس کی جب مل جائیں گی ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ اینیمیشن ہے بیہیویر ہے ٹرانزیشن ہے انوٹیشن ہے ہر چیز اس کے بعد یہ میڈیا ہے اس پہ آپ لوگ کلک کریں گے اور یہاں پہ دوستو آپ لوگ امپورٹ میڈیا پہ کلک کر کے یہاں سے کوئی بھی اپنی فوٹو ویڈیو لے سکتے ہو اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ ایک آپشن آپ کو مل رہا ہے پروپرٹیز کا پروپرٹیز پہ کلک کر کے دوستو آپ لوگ یہاں سے ویڈیو کی پروپرٹیز ساری دیکھ سکتے ہو کیس میں کتنا آپ نے اس کو جہاں وہ ساؤنڈ کو زیادہ کرنا ہے کم کرنا ہے آپیسٹی وی غیرہ اس کے بعد یہاں پہ اس کی چیک ہے ہر چیز دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اب نیچے یہ جو سارا ایریا ہے نیچے والا اس کو بولتے ہیں ٹائم لائن ٹائم لائن میں کیا ہوگا جب آپ لوگ کوئی بھی ویڈیو اپنی لے کے ہوگے ٹائم لائن پہ تو جو بھی ویڈیو میں کام ہوگا وہ سارا اسی ٹائم لائن کے اوپر ہوگا اور یہاں پہ دوستو آپ سکرین پہ اپنی ویڈیو کو پریویو کر سکتے ہو اب یہاں یہاں پہ دوستو جیسے ہاں پہ اپنی ویڈیو لے آتا ہوں دوستو میں اس پہ ایک ویڈیو لے آیا ہوں یہاں پہ اپنی ویڈیو میں ایڈ کر چکا ہوں اب یہ ویڈیو میں سامنے آگے پراپٹیز میں دوستو آپ لوگ دیسے تو اس ویڈیو کا اسکیل اس کے بعد اگر آپ لوگ اس کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں ویڈیو کو روٹیٹ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہے اس طرح سے ٹھیک ہے دوستو یہ بیسک چیزیں آپ لوگ روٹیٹ کرنا چاہتے ہوگا اگر دوستو آپ سے غلط طریقے سے روٹیٹ ہوگی ہے تو آپ لوگ کنٹرول زیادہ دمائیں گے تو یہ واپس اپنی پہلے والی پوزیشن پہ آ جائے گی اس کے بعد دوستو یہاں پہ سکھیل کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ زوم ہو رہی ہے اس کو اگر آپ زیادہ کریں گے کم کریں گے یہ دوستو زوم ماؤٹ اور زوم ان ہوگی اس کے بعد پھر سے کنٹرول زیادہ کر دوں گا اس کے بھائی یہاں پہ ایک آپ کو ٹیپ مل رہا ہے آرڈیو کا آرڈیو پروپٹیز میں آپ لوگ دوستو اس کی آرڈیو کو کم زیادہ کر سکتے ہو اس کے بعد میکس ٹو مونو یہ بھی دوستو آکے جا کے ہم سیکھیں گے اور باقی دوستو آپ کو بس یہ بتانو کہ اس میں آپ لوگ لائبریری پہ اگر کلک کرتے ہو تو یہاں پہ لائبریری میں آپ کو آئیکن دیکھنے کو ملیں گے یہاں پہ سوفٹر میں آپ کو کچھ نہ کچھ یہاں پہ جو پہلے سے دے دیا گیا ہوتا ہے جیسے کہ ابھی میں اس پہ کلک کرتا ہوں بلڈنگز پہ تو یہاں پہ مجھے بلڈنگز کے آئیکن دیکھنے کو مل رہے ہیں تو یہاں سے کوئی بھی آئیکن اٹھا کے یہاں سے ڈریک کر کے آپ لوگ ادھر لے آؤ اس طرح سے تو یہاں پہ آپ کو کافی سارے جو آپ کو آئیکن دیکھنے کے بھی مل رہے اگر آپ لوگ انیمیشن بھی بنائیں گے تو یہاں سے آپ لوگ یہ آپ کو ہیلپ کرے گا اس کے علاوہ یہاں پہ دوستو آپ کو انٹروز فغیرہ بھی دیکھنے کو ملیں گے جیسے یہاں پہ میں اس پہ کلک کروں گا انٹرو پہ تو یہاں پہ دوستو جیسے میں کوئی بھی ایک انٹرو لے آتا ہوں اس پہ میں کلک کرتا ہوں اس کو میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ انٹرو آ چکا ہے پہلے میں اس کی جو آڈیو یہاں سے جب وہ ڈلیٹ کر دیتا ہوں یہ میں نے آڈیو ڈلیٹ کر دی اس کے بعد یہ انٹرو ہے اس کو میں پلک کرتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آئے گا یہاں پہ آپ لوگ اپنا نام وغیرہ بھی لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا نام بھی لکھ سکتے ہو یہاں پروپٹیز پہ آکے یہاں سے نام لکھ سکتے ہو پروپٹیز ڈائب اگر آپ کا بند ہو تو آپ نے سمپل پروپٹیز پہ کلک کرنا ہے تو یہ واپس آ جائے گا تو یہاں پہ آپ کو دوستو لائبریری میں کافی چیزیں مل جاتی ہیں جیسے انٹرو ہو گیا موشن بیگراؤنڈ ہو گیا میوزیک ہو گیا اوٹرو ہو گیا ہر چیز دوستو یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے اس کے لئے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ مور ہے سیٹ پہ کلک کر کے ویب سائٹ سے جو ہے وہ فری میں ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہو بائے بھی کر سکتے ہو اس کے لئے ٹرانزیشن ہوتی ہیں یہاں پہ بہت ساری اس کے بعد یہ بھی دوستو آپ کو بتاؤں گا آگے سال کے باقی ہر چیز یہاں پہ آپ کو باری باری کر کے سکھاؤں گا اور پھر آپ کو میں وہ بھی چیزیں بتاؤں گا جو کہ یوٹیوبرز کے لئے بیسٹ ہوتی ہیں مطلب آپ کو آگے جا کے کام آئیں گی آپ کی ہیلپ کرے گی ہر چیز دوستو میں آپ کو بتاؤں گا اوپر بھی یہاں پہ دیکھ سے تو کافی ٹول ہے یہاں پہ موڈیفائی میں بھی اور یہاں پہ ہر چیز دوستو آپ کو میں سکھاؤں گا ایسا ایسا تو یہ تھا ہمارا بس انٹروڈکشن پہلا لیکچر تھا تو جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سوفٹ ہوم میں کیسے کیسے آپ نے کام کرنا اور یہ کیسا دیکھتا ہے تو مجھے امیدہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو نیکسٹ لیکچر کے لیے دوستو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میری چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنا اور بیل لیکن کو پریس کرنا تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو کا بھی نوٹیفکیشن آپ کو پہنچ جائے تو آج کے لیے اتنکہ ہی ٹینکس اور باشنگ اللہ حافظ